اور جالی افیڈیوٹ دیں گے تو پھر آپ کے خلاف تو پرچہ خانون کہتا ہے ہوگا لیکن آپ در کس بات پر رہے ہیں در اس بات پر رہے ہیں کہ اس کٹ پتلی حکومت نے یہ جو مسلط کیے گئے ہیں سترہ سیٹو والے کو شباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا اب انہوں نے کیا طریقہ واردات ایڈاپٹ کیا ہے کہ جیز ریٹائر جج بھی لگ سکتے ہیں اور وہ ریٹائر ججز لگا کے اپنی پسند کا تاکہ وہاں ان کیسز کو یا لمبا کریں یا ان کو ہش اپ کر سکیں آج ہم نے ساباد ہائی کورٹ میں تین پریئر مانگی ہیں ایک یہ کہ سیکشن 151 کی جو ان کی پاور ہے یہ اکسرسائز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی ہے ان پروسیڈنز میں یہ کیسے یعنی یہ خود کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ جج مجھے قبول نہیں ہے پسند نہیں ہے لہذا اس کے پاس میرا کیس نہ چلے وہ تو نہیں کہہ سکتے لہذا دوسرا ہم نے اس آرڈینز کو چیلنج کیا ہے اور تیسرا ہم نے وہاں ان کے اس آرڈر کو جس طرح انہوں نے نوٹس ہمیں کیے ہیں چارج ایزیوم کیا ہے ہمارے اس کیس میں ہم نے ان تینوں کو چیلنج کر دیا ہے اور وہاں ہمیں ابھی آرڈر کا نہیں پتا کیا آرڈر ہوا ہے جو ہی آئے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک بات آخری وہ یہ کیونکہ صرف اسی سے مطالق میں بات کروں گا وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ فارم فارٹی فائیو کے دریئے یا فارٹی سیون کے دریئے آپ اپنے آپ کو ایم این اے کہتے ہو کس مو سے کہتے ہو اگر آپ کے پاس فارم فارٹی فائیو جو یہاں لہرہ کر گئے تھے پشلی دفعہ آپ کو پتا تھا یا تھا آپ عدالت میں جا کر کہتے ہو کہ جی میرے پاس تو فارم فارٹی فائیو ہے ہی نہیں اور آج تک نہ میڈیا کو دکھائے نہ دیئے نہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کر آئے تو لہٰذا اگر آپ نے جو پچپن ہزار یا تریپن ہزار سے آ رہے ہوئے ہیں یا پنتالیس ہزار سے یا پچاس ہزار سے آ رہے ہوئے لوگ ہیں وہ آ کر اپنے آپ کو ایمنے بنا کے پھرتے ہیں تو اور ایک بات جو کل تصویریں شائع ہوئی ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان جس کو جو فیسلیٹیز خانون کا مطابق ملنے چاہیئے تھی وہ نہیں مل رہی آپ کو یاد ہوگا اس کٹ پتلی حکومت کے زمانے میں یا پچھلی وہ چور حکومت پی ڈی ایم من کی صورت میں یہ کہتے تھے کہ جی کوئی فائیب سٹار ہٹل کی فیسلیٹیز ہیں کالا آپ نے دیکھا وہ فائیب سٹار ہٹل کا کمرہ جس کی دیواریں جس کا واشروم اوپن جس کی کوئی علماری نہیں وہاں جس طرح کپڑے ٹرنگے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ کمرہ جہاں کوئی ونٹیلیشن بھی نہیں ہے جہاں دھوپ لگانے کا سردیوں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور جس انداز سے ان کو رکھا گیا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان ڈیٹرمنٹ ہے اس نے کہا ہے نہ میں ان چوروں کے ساتھ ڈیل کروں گا نہ میں نے ملک چھوڑ کے بھاگنا ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے ان ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے اور لاسٹ اینڈی فائنل میری سپیشن یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے خلاف یہ جالی مقدمات ختم کرنے پڑیں گے اگر اس ملک کو بچانا ہے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ان کو دینا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عوام کو حق کے حکمرانی دینا پڑے گا چونکہ یہ وہ موینڈیٹ ہے جو عوام نے عمران خان ان کے نمائندوں کو دیا ہے اور یہ قابض یہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی یہ چور ریٹرننگ آفیسرز وہ کرپ بیروکریسی اور اس طریقے سے تمام وہ ادارے جس طرح ایک شخص کی دشمنی میں یونائٹڈ ہیں اور ایک شخص کو نیچہ دکھانے کے لیے پچیس کروڑ عوام پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے اس لیے میں ان کو وان کر رہا ہوں آج بھی وقت ہے صدر جائیں اس دن کا انتظار نہ کریں جس دن یہ پبلک اٹھے لوگ اٹھیں جو آپ نے کشمیر میں صورتحال دیکھی ہے وہ دن آپ کو یہاں بھی انقریب دیکھنے پڑیں گے ایک آمر بات کر لے پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ آٹھ فروی سے ایک دن پہلے سات فروی کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ اس الیکشن کو جو کہ پچھلے پاکستان بننے کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں سب سے گندہ ترین الیکشن سب سے گھونڈا الیکشن اور اتنے کھلم کھلا اور سرعام ڈکیتی والا الیکشن پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا جو آٹھ فروی دوزہ چوبیس کو ہوا تھا اور اس کی بنیادت و خیر بہت عرصہ پہلے رکھی گئی ہمارے مہدواروں کو ڈرائیہ دمکایا گیا انہیں اغواہ کیا گیا ان کے نامینیشن پیپر چینے گئے ان کے پروپوزر سکنڈر تک کو اٹھایا گیا وہ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے میں یہ ساتھ فروی سے آپ کو انوارڈ کو جو دو دنوں میں کیا گیا اس الیکشن کو لوٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور الیکشن کمیشن کی مرضی سے اور ملی بگت سے میں وہ درہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ساتھ فروی کو بلوچستان میں مستونگ یا پشین کے مقام پر ایک دمکہ ہوتا ہے اس میں چوبیس قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں چوبیس بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں اس دمکے کو بنیاد بنا کر آٹھ فروی کو پورے پاکستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی جاتی ہیں اس سے پہلے کبھی کسی ایک دمکے پہ اس علاقے کے موبائل فون تو بند کر دیے جاتے ہیں پورے پاکستان کے فون کبھی بند نہیں ہوئے اس دمکے کو جواز بنا کر آٹھ فروی کو فون بند کیے گئے انٹرنیٹ بند کی گئی اور اس دن جب الیکشن کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا سارے فارم فورٹی فائیو ہم نے لے لیے تو نو تاریخ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ فارم فورٹی سیون پر ریزلٹ چینج کر دیا اب میرا کوئسٹن یہ ہے آپ سارے میڈیا کے سامنے اور قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فون کیوں بند کیے تھے فون اس لیے بند کیے تھے کہ انہوں نے جو سی ایم ایس سسٹم بنایا تھا کہ جس میں ایک اپلیکیشن کے ذریعے جو غالباً چھتیس کروڑ پر ایک کا الیکشن کمیشن نے خریدہ تھا کہ ہر پریزائنگ آفیسر جو اپنا فارم فورٹی فائیو ہے اس کا سنیپ شارٹ اس کا سکرین شارٹ اپنے آروں کو اور ای سی پی کے آفیس میں بھیجے گا تاکہ وہ سنیپ شارٹ اور وہ سکرین شارٹ نہ بھیج سکے اس لیے یہ فون اور انٹرنیٹ اس دن بند کیے گئے اور اس کے لیے ساتھ تحریک کو جو دمکہ کیا گیا جب بھی پاکستان میں ایک آزاد حکومت بنے گی تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اس سیلیکشن کی جو تحقیقات ہیں وہ ساتھ فروری سے شروع ہوں گی کہ چوبیس قیمتی بے گناہ لوگوں کی جانے اس لیے ضائع کی گئی کہ وہ دمکہ کر کے اس کو جواز بنا کے آر تحریک کو فون بند کیا جائے اور پھر فون بند کر کے اور انٹرنیٹ بند کر کے وہ ایویڈنس ضائع کیا جائے تاکہ وہ سنیپ شارٹ اور سکرین شارٹ جو کہ پریزائنگ آفیسر نے آر اوز کو اور ای سی پی کو بھیجنے تھے وہ نہ بھیج سکیں اور وہ ایویڈنس کے طور پر نہ استعمال ہو سکیں تاکہ اگر وہ اس دن فون نہ بند کیا جاتا اس دن انٹرنیٹ نہ بند کیا جاتا تو ہمارے پاس صرف فارم فورٹی فائیو نہ ہوتے بلکہ ہم کہتے کہ اپنے پریزائنگ آفیسر کا موبائل فون لے کے آئیں اور چیک کروائیں کہ اس دنے کون سا سکرین شارٹ یا سنیپ شارٹ بھیجائے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ایک آزاد حکومت بنی جب بھی تحریک انصاب کی حکومت بنی انشاءاللہ اس آٹھ فورٹی دوزار چوبیس کے پاکستان کے متنازہ تلین الیکشن پاکستان کے فراڈ الیکشن پاکستان کا سب سے بڑا ڈکیتی سے لوٹے وے الیکشن کی جو تحقیقات ہیں وہ ساتھ فورٹی کے ان بلوچستان کے چوبیس بے گناہ لوگوں کی شہدت سے شروع ہوگی اب میں آتا ہوں آج کی بات پہ آپ کو شہد شاہد صاحب نے بتا دیا ہے سوائے رونے دونے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اندر آپ کے کچھ میڈیا کے بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے آج انہوں نے پلکل آخر میں آ کے یہ کہہ دیا جی کہ ہم تو جائج صاحب پہ جانبدار ہونے کا الزام ہی نہیں لگا رہے اور جو انہوں نے پرے لی ہے وہ لی یہ ہے کہ چونکہ جائج صاحب جانبدار ہیں اس لیے ہم ان سے اپنا کیس ٹانسفر کروانا چاہتے ہیں تو اپنا کیس آخر میں آ کے انہوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ انصاف کرے گا یا ہمیشہ کی طرح انصاف کا قتل عام کرے گا اگرچہ ہمیں امید تو کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ہم نے جب ادھر ہمیں بلائی جاتا ہے تو ہم نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں ہائی کورٹ بھی آج ہماری ہیرنگ تھی ارجنٹ کیس لگا ہوا تھا ہمارے وہاں پہ آرگومنٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے ابھی تک ڈسیئن نہیں آیا ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ڈسیئن ہی ہوا ہے لیکن ہم نے وہاں بھی یہی کہایا کہ ٹریبنل کے خلاف اول تو ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف آنے کی اور اگر انہیں کوئی ٹریبنل پہ اعتراض تھا تو لا کے مطابق قانون کے مطابق یہ اسی فورم پہ اپنا اعتراض دائر کر سکتے تھے اور اگر وہاں ان کو نہ سنا جاتا تو یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے ان کے پاس ای سی پی میں آنے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے یا ای سی پی سے انصاف ملتا ہے لیکن میں پاکستان کے تمام اداروں کو بشمول عدلیہ بشمول ای سی پی بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے منڈیٹ کو کتنا عرصہ روک کے رکھیں گے کتنا عرصہ چھپا کے رکھیں گے کتنا عرصہ بزورے بندوق آپ اس منڈیٹ کو لوگوں سے چھین کے روک کے لوگوں کو خاموش رکھیں گے یہ ممکن نہیں ہے آپ نے کم از کم دو اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے دن دیارے اسلامباد کی عوام کے تینوں حلقوں کا منڈیٹ لوٹا ہے پورے پاکستان کی عوام کا منڈیٹ لوٹا ہے آپ کو اس کا جواب آخر ایک دن دینا پڑے گا شکریہ شاید شاید صاحب یہ بتائی گا کہ کل کے سماعت اور اس کے آرگومنٹ دیکھیں تو ان کی دو چیزیں تھی سب سے پہلے یہ کہ جاج متاثب ہے ہمیں انسان کی طبق نہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہے تو اس کیس کو کسی اور صوبے میں منتقل کر سکتے اور اگر الیکشن کمیشن ایسا کرتا ہے تو آپ کے پاس آرگومنٹ کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں کریں گے اگر کیا تو ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جس طرح آج ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کیے کل تک یہ کہتے تھے جج متاثب ہے اور گراؤنڈ بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ جج کے متاثب یا باعث ہونے کی حد تک اس کا گراؤنڈ تھا اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہو سکتا آج انہوں نے اپنے آرگومنٹس میں خود ہی کہہ دیا جج باعث نہیں ہے جب جج باعث نہیں ہے تو کسی آرڈر سے اگر آپ اگریب دیں تو وہ اس الیکشن کمیشن نہ اپلیٹ آثارٹی ہے نہ روینل آثارٹی ہے کہ آپ اس کے پاس پھر آئے کس لیے ہیں یہاں تو آپ کا آنا ہی نہیں بنتا ہے اس لیے ان کا میرا خال ہے کیس ڈسپس ہونا چاہیے باقی اگر الیکشن کمیشن نے انصاف کیا نہ کیا تو بہت ساری غیر خانونی آرڈر مورد بھی موجود ہیں ان کے یہ بھی ہم چیلنج کر دیں گے شیفشن صاحب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کئی بندہ آپ کا اپننٹ جو ہے تارک پذر پذری وہ برچت میں آ جائے اور فام پنتالیس کیوں وہ دکھا دے تو وہ بیٹھ جائے گا لیکن کل پر سنگلی طرح آکے حلفن کہا ہے کہ میں نے ریگنگ نہیں کی اور میں حدیثی طور پر جیتا ہوں وہ حلف اٹھا گیا آپ کے سامنے اگر حلف اٹھا گیا ہے تو ان کو کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے آ جائے میرے سامنے چلے جائیں آپ بھی چلتے ہیں فیصل مسجد آج ہی چل کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کہیں آ جائیں یا آج ہی عصر کی نماز دور پڑھتے ہیں آئیں ادھر حلف لے لے میں پیٹیشن واپس میں لوں گا آ جائیں آ جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ میں نے لے لیا آ جائیں میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آ جائیں میرے ساتھ چلیں وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں حلف لے تو سن لیں میں رگنگ میں شامل نہیں ہوں اپنی ذات کیا تک یعنی رگنگ میں نے کرائی ہے رگنگ خود نہیں کی ہے آپ اس کو کہو تو جیتا ہے مجھے بتائیں فارم 45 کا مطابق یا ہرائے بتا دے وہ اگر اس کو ٹوٹسٹ کرتا ہے کہ میں رگنگ میں شامل نہیں ہوں وہ بالکل رگنگ میں بھی شامل ہے مگر اس کو چھوڑیں وہ یہ کہے گا کہ میں نے پیسے دے کے رگنگ کرائی ہے میں نے بندے ہائر کر کے یہ فراڈ کیا ہے جرمانہ کیا ہے اس کو کہنا آ جائے آپ صاحب رہے موجود ہوں میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں آ جائے فیصل مسجد میں آ جائے قرآن پہ ہاتھ رکھ دے میں باپس دے لوں گا کہ وہ واقعی کہے کہ میں جیتا ہوں ہم فارم 45 کو مطابق واقعی میں نے ایک لاکھ ایک ہزار ووٹ لی ہیں وہ ایک لاکھ ایک ہزار تو دور کی بات ہے اس نے کہا آپ کے سامنے ہی آپ نے ریزرٹ دیکھا ہوئے حلف تو اس نے اٹھانا ہے حلف تو اس نے اٹھانا ہے حلف کی تحریر تو شویف صاحب لکھ کے دیں گے شویف صاحب آج آپ یہاں پر کناہ کر رہے ہیں ایک آئینی ادارے میں محضر صاحب جیسٹس نے سوال کے مقابر حیث کیس کا جدل دیا ہاں کے انترابن حاصلہ سمال کے حاصلہ شویف صاحب کیا وہ پیش نہیں ہوئے مقابر حاصلہ عمران صاحب کی حاصلہ کیس کون سوالے کی بات کر رہے ہیں اس آمد ہائی کورڈ کے کیس کی بات کر رہے ہیں یہ جو جو نئے بھلا کیس ہوا ہے اس سوال سے کیا جائے ہیں یہ کیا ایسا تو رہا کی آپ بے تکیب یا پھر آپ کا سوال اٹھایا جا رہا ہے میں تو خیارہ صاحب کے تو یہ آکھیں بہت سوال میں آئے جو آپ کے جو آپ کے جو آپ کے جو آپ کے ایدر شرائز آپ ٹی وی پہ بات تو ہم ضرور کرتے ہیں لیکن میں اس کیس میں جاؤں گا جس میں میرا وکیل اتنامہ ہوگا خاجہ حارس صاحب سینئر وکیل ہیں ہم نے ان کو ہائر کیا تھا ان کو انگیج کیا تھا آن بی آف آف عمران خان ہم نے ان کو وکیل انگیج کیا ہے اگر ان کو وکیل نہیں رہیں گے تو عمران خان جس کو وکیل بنائیں گے وہ اس میں پیش ہوگا نمبر ون یہ پارٹی پالیسی بھی ہے یہ قانون بھی ہے یہ قاعدہ بھی ہے بلکہ قاضی فائصہ صاحب جب سے چیف جسس بنیں انہیں ایک اصول اور بنا لیا ہے ایک سے زائد وکیل اتنامہ بھی ایک سپ نہیں ہوں گے ایک وکیل ہوگا تو جب اس کا وکیل اتنامہ چینج کریں گے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا وکیل آ سکتا ہے لہٰذا جب وہ وکیل موجود تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں پیش ہوئے ہم پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے نہیں پیش ہوئے دوسرا ایک کیس ریفرنس انہوں نے دیا اسامباد ہائی کورٹ کا جب میں پریزیڈنٹ تھا ہماری کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیب لاؤز کی امنمنٹ کو جو پرسن سپیسیفک لاؤز ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ جو انہوں نے چینج کیا ہے اپنا کیس دیکھا کہ جی کہا ہے پبلک اٹلار جہاں ہوگی وہ پارٹی چیلنج کر سکتی ہے نیب میں جا سکتی ہے کہا کہ ان کے خلاف کمپلینٹ کتنے تھے ایٹی سیک تو انہوں نے کہا جی کم سے کم سو بندہ ہونا چاہیے اچھا اپنا اگر فرض کرو فورٹی نائن کروڑ کا کیس ہے تو کہا جہاں پچاس کروڑ نہیں ہوگا وہاں نیب کو اختیار نہیں ہوگا اس طرح انہوں نے اپنے کیس سامنے رکھے اور اس طرح ان کے ہی آزم نزید تارہ ان کا وکیل تھا اپنے کیسز کو سامنے رکھے نیب لا بدلتے گئے تاکہ اپنے کیسز ختم کرا سکیں اور درہ درہ ختم کرائے ہم نے چیلنج کیا تھا اس آباد ہائی کورٹ میں اور میں ایک سال تک جب تک میں پریزیڈنٹ تھا ہم اس کو پرسو کرتے رہے اور وہ ابھی تک میرے خیال ایک کیس پینڈنگ ہے لیکن چونکہ اس دوران سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو وہ پریکٹیکلی انفرکچس ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے فائنل نے آثورٹی ہونی ہوتی ہے اور دوسری بات اب یہ تیسے پریزیڈنٹ آ چکے ہیں اس کی ڈسکریشن ہے ان کی کیبنٹ کی چاہیں تو اس کے اس کو کانٹینیو کریں چاہیں تو اس کو واپس لے لیں چونکہ پرسنل کپیسٹی ہوتا تو میں جا کر واپس لیتا کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ میٹر سب فائنلیٹی اختیار کر چکا ہے اور مزید کر لے گا اس اپیل کے بعد اس لیے چونکہ جج صاحب کو یہ باتیں پتا نہیں تھی تو انہوں نے اس حوالے سے یہ بات دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج اپوائنٹ کر دیا آفٹر کنسٹیشن ویڈی چیف جیسے سانباد آئی کورٹ اس کے اوپر اس نے کاغنیزنس لے لی اس کا قصور سے فترہ ہے کہ اس نے کہہ دیا فارم فارٹی فائیو لے آؤ اب فارم فارٹی فائیو جب آپ نہیں لائیں گے تو آپ کے خلاف تو پھر ایکشن ہوگا اب آپ فارم فارٹی فائیو بھی نہیں دینا چاہتے اپنا آپ جواب بھی نہیں جمع کرانا چاہتے آپ اپنا ایفیڈیوٹ بھی نہیں جمع کرانا چاہتے تو پھر کس خانون کے طاعت آپ امنے بنے بیٹھے ہیں جھوٹے جالی امنے اگر بنے بیٹھے ہو تو لائیں نا آپ ڈیفینڈ کریں تو آپ اس جج سے جب ایک دفعہ بنچ کانسٹیچوٹ ہو جائے ایک بات بتا دوں بہت سٹرانگ ریزنز چاہیے اس سے تراثر کرنے کے لئے اس کے لئے کئی کیسز ہیں جسٹس شوکت شوکت کا کیس ہے نائنٹین سیونٹی ون کا اس کے بعد اکرم کا کیس ہے پی ایلڈی ایٹی نائن کا اس کے بعد نواز شیف کا کیس ہے پرویز مشرف کا کیس ہے آج میں نے ارگو کیا ہے پرویز مشرف کے کیس کلاب آپ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جسٹس بندیال کا کیس عابد زبیری کا کیس ہے بندیال صاحب کو کہا گیا آپ نہ سنیں انہوں نے فائی ممبر بینچ نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا جسٹس جواد اسخاجہ کا کیس ہے انڈیپنڈنٹ میڈیا کارپوریشن کے نام سے جج کو جب آپ نے الگ کرانا ہو کسی پروسیڈنگ سے جب جج کی کانسٹیچوٹ ہو جائے تو اس کے لئے بہت سٹرونگ ریزن چاہیے اس کے لئے باعث ہونا اور ثابت کرنا ضروری ہے جو کہ یہاں مسنگ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہم اسلام آباد کی ٹریکٹوریل جورسلکشن ہے اسلام آباد کا الیکشن ہے اسلام آباد آئی کورٹ کو انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد کا ایک جج فنکشننگ کر رہا ہے مجھے بتائیں کیوں ٹرانسفر کریں کسی بھی اور جج کے پاس کوئی ریزن دے نا باعث ہونے کی کوئی ریزن دیں وہ کہتے ہیں جج تو باعث آئے ہی نہیں پھر ٹرانسفر کس لئے مانگ رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے بیمانی ان کی ہے جو یہاں اپلیکیشن لے کر آئے ہوئے تینکیو موسیقی موسیقی